جو گھٹنا کل گجرات میں ہوئی اس گھٹنا کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کئی ہفتوں سے دیش میں اور دیش کے کئی حصوں میں باڑھ آئی ہیں آسام گجرات راجستان وشیش روپ سے پرباوت ہوئے ہیں باڑھ کی لپیٹ میں آئے ہیں کانگرس کے وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا کانگرس کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ مانی راہل گاندی جی تین چار دن کے دورے پر تھے ان راجیوں کے تاکہ لوگ لوگوں کی سمسیائیں دیکھیں اس میں اپنی پارٹی کے ورکرز کو جوڑیں پارٹی کے لیڈرز کو جوڑیں لوگوں کی ساہیتہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ انہوں نے پہلے آسام کا جو فلڈ ایفکٹیڈ ایریاز تھی ان کا دورہ کیا اس کے بعد راجستان گئے اور راجستان کے بعد وہ گجرات وشیش روپ سے اس ڈسٹرک میں گئے مناسکانٹہ جو سب سے زیادہ رباوت ہوئے ہیں اور جو ایک ڈسٹرک میں جہاں سب سے زیادہ لوگ باڑ کی وجہ سے مرے ہیں اور نقصان ہوا جانی مالی وہاں گئے جہاں چیف انیسر خود پانچ دن کے بعد گئے تھے پانچ دن تک مکہ منتری نہیں گئے جب ہم لوگوں نے یہاں شور مچایا کانگریس پارٹی نے تو تب مکہ منتری وہاں گئے اسی ڈسٹرک میں گئے تھے اور اس ڈسٹرک میں دھنیرہ تحصیل ہے وہاں چلے گئے دھنیرہ تحصیل میں سب سے پہلے وہ ایک گھر میں گئے جن کے پریوار کو نقصان ہوا تھا جانی مالی پھر دوسرے پریوار کے گھر گئے پھر تیسرے پریوار کے گھر گئے اور اس کے بعد اے پی ایم سی کی جو منڈی ہے جہاں اناج کا نقصان ہوا تھا بہت ماترہ میں اور وہاں منڈی کے لوگ اور کسان اور دوسرے لوگ جماعت ازاروں کی تعداد میں ان سے بھی ملے اس کے بعد دھنیرہ لال چوک میں تین چار ہزار لوگ کھڑے تھے جو ماننے راہل گاندی کا سواگت بھی کرنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیں سمجھت کریں اور اس میں پارٹی کے لوگ تھے جن کی ڈیوٹیاں لگنی تھی الگ الگ جگہ جو بار سے پرباوتی ریاض ہیں ان کو بھی سمجھانا تھا لیکن درباگے سے راجے سرکار جہاں ان کی ساہتہ ہونی چاہے تھی مدد ہونی چاہے تھی وپکش کو دینا چاہے تھا کہ بھائی آپ ہمیں سہیوک کرو تو انہوں نے اس میٹنگ کو ڈسٹرب کرنے کا پریاس کیا ہر طریقے سے لیکن مانیے راہل گاندی جی ڈسٹرب نہیں ہوئے انہوں نے جو ذمہ داری ان کو اپنے ورکرز کو دینی تھی وہ دی انہیں سمجھت کیا لیکن میٹنگ کے بعد جو ہی وہ نکل رہے تھے موڑ سے پچاس میٹر اس لالچوکس ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وی جے پی آر ایس اس کچھ آدمی موڑ پہ کیونکہ موڑ پہ سپیڈ گاڑی کی کم ہو جاتی ہے نہ ہونے شنی کے برابر ہو جاتی موڑ کے وقت تو یہ پری پلینڈ سازش تھے آنی راہل گاندی گاڑی میں آگے فرنٹ سیٹ پہ تھے ان کے پی ایس او پیچھے تھے ان کے پی اے پیچھے تھے ان کا کانچ نیچے اترا ہوا تھا لیکن پچھلا کانچ جہاں پی ایس او تھے وہ بند تھا تو ایک بہت بڑا بولڈر جو پتھر کا اور سیمٹ کا کنکریٹ بولڈر اتنا بڑا بولڈر تقریباً ڈیڑھ کے جی اس طرح کا یہ ہے ایک ان میں سے ہے اس طرح کے تو یہ کوئی وہاں ملنے والا نہیں ہے یہ لائے گئے تھے پہنے تو انہوں نے مانی راہل گاندی چونکہ شیشہ کھلا تھا تو ان پر فینکا اگر یہ پتھر ان کے سر پہ آ جاتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی چوٹ یہ تو بڑا گاتک ہو سکتا لیکن قسمت ان کی اچھی تھی کہ یہ کھلے ہوئے کانچ سے اندر نہیں گیا جہاں کہ راہل گاندی بیٹھے تھے فرنٹ سیٹ پہ یہ پچھلے کانچ پہ لگا جہاں پی ایس او تھے اور کانچ ٹوٹ کے یہ پتھر گاڑی کے اندر پہنچ گیا تو اس طرح کا جو مرڈرس اٹیک میں کہوں گا بی جے پی اور آر ایس ایس نے کانگرس کے وائس فریزرما نے راہل گاندی پر کیا اس کو ہم سٹرونگلی کنڈم کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی چیز سامنے آئیں بی جے پی کا موڈ بی جے پی پہلے ہی بہت مشہور ہے ان کاموں کے لیے آج سے نہیں فورٹی سیون سے مہاتمہ گاندی سے لے کر آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں راہل گاندی جی ایس پی جی ایس پی جی کٹیگری میں ایس پی جی پروٹیکٹی جس میں پرائیم منسٹر اور ایکس پرائیم منسٹر اور میسز گاندی کی فیملی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ایکٹ سے یہ بنا ہے قانون اور یہ سب سے نمبر ون کیٹیگری ہے پروٹیکشن کی اس کی پوری ذمہ داری اور جواب داری کیندری سرکار اور رائے سرکار کی ہوتی ہے رائے سرکار پوری طرح سے اصفل ہوئی ہے پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے ایس پی جی پروٹیکٹی کی سرکشہ دینے میں سرکشہ کرنے میں اس لیے جہاں ہم اس بات کو کنڈم کرتے ہیں سٹرانگلی جہاں ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ کیندری سرکار اور راج سرکار اصفل ہوئی ہیں راہل گاندی جی کو سرکشہ دینے میں آنے والے وقت میں کیونکہ آنے والے چھ سات پانچے مہنے بہت کتھن ہیں الیکشن ہونے والا ہے راہل گاندی جی کو ٹریول کرنا ہے تو اس کی ذمہ داری ان کی سرکشہ کی ذمہ داری پوری طرح سے کیندری سرکار اور راج سرکار کو لینی ہوگی اگر دوبارہ ایسی گھٹنا ہوں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ دیشواسی اس کو برداشت کر سکتا دیکھیں بلٹ پروف گاڑی ٹھیک لیکن کبھی کبھی نان بلٹ پروف گاڑی بھی استعمال کرنا پڑتی آپ جب ایسے پروگراموں میں جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو لوگ ملتے ہیں آپ بلٹ پروف کا گاڑی میں کانچ نہیں کھولتے ہیں کوئی بھی لیڈر ہو مانیے راہل گاندی ہوں یا کوئی بھی ہم پبلک کے لوگ ہوتے ہیں کانچ بند کر کے لوگ باہر سے چلاتے ہیں لوگ یہ ہی نہیں یہ نہیں سمجھتے ہیں پروٹیکٹی ہے یا بلٹ پروف ہے یا نان بلٹ پروف ہے عام جنتہ سوچتی ہے کہ کتنا اہنکار ہے کہ ہم باہر سے شیشہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور اندر لیڈر بیٹھا ہوا شیشہ بھی نہیں کھوچتا کانچ بھی نہیں کھولتا تو ایسی جگہوں میں ہمیشہ ہر لیڈر کو کوئی بھی لیڈر ہو جو پبلک سنزیٹیو لیڈر ہو جو پبلک سنزیٹیو نہیں ہے اوپر سے ہی ہی ہیلیکاپٹر سے جائے آئے ان کے لیے برابر ہی ہے لیکن جو پبلک کا آدمی ہوگا پبلک سنزیٹیو پبلک کی رسپیکٹ کرتا ہے اس کو شیشہ کھولنا پڑتا ہے اور بولٹ پروپ میں شیشہ نہیں کھولتا ہے چلیے ابھی گلام نبی آزاد جی صاحب جو وقتیں ہوئے کیے ہیں اس کا میں پورا سمرتن کرتا ہوں اور یہ آپ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے روپ سے لے سکتے ہیں اور میں جارہ کچھ اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں اس انسیڈنٹ کو کنڈم کرتا ہوں اور یہ جو ہو رہا ہے یہ دیش کے ہیت میں ٹھیک نہیں ہے دوکتنٹر کے ہیت میں ٹھیک نہیں ہے اگر کہیں بھی لوگ مصیبت میں ہیں تو ان کے ان کے پاس جانا اگر یہ گناہ ہے اور وہاں جاتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے ٹریٹمنٹ دینا اور سٹیٹ گورنمنٹ کی بھی جمعیداری ہوتی ہے اور کیندر کی بھی جمعیداری ہوتی ہے یہ دونوں سرکار سرکشہ دینے میں بفل رہے ہیں ہم اس کا کھنڈم کرتے ہیں سور ما、 توانڈا فکشہStudہ زیجا بپنگ ہوگا زیجا در م corazón دیکھل م Educels solved سورا سورا وز Sega دیںا جو Stand صورتر BS طور Detر سورا pot چپل م مطلب . پر شرہ رس کے لیمائے والمنے والدول آپ اس نےی طرف مقابلہ کی طرف اندارہ رسی بیرین اندارہ 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 مجھم از اندارہ BJP has throughout its history cultured violence. It is integral to their thinking and their political philosophy and their actions. The state government had a duty. The state government cannot just wash its hands by saying that they offered a car. Car is meaningless, they had to be complete arrangement. How could people in a pre-planned manner be present with the stone and concrete missiles? And let me make it very clear, this concrete missile is a weapon, it is not just a stone. If you look at it and flung from a difference with the force, it can even kill a human being. And it was not one but many which were thrown. Where was the police? What was the bandho bust? That is what we want to ask. BJP is using every possible mean to capture power everywhere and now we have elections coming in Gujarat. Is the duty of the political leaders and right of Sri Rahul Gandhi to go and stand in solidarity with the people who have suffered from floods. He and the other congress leaders cannot be prevented. What happened yesterday? What is happening for the last few months in various parts of the country? An atmosphere of fear and intimidation. The cult of violence. We can say and we have apprehensions that this is galloping fascism in India. And we want to make absolutely clear that Indian national congress has a history of 132 years. We have seen challenges, we have seen ups and downs. Neither Sri Rahul Gandhi nor the congress leadership can ever be intimidated or suppressed. We shall stand and speak and fight the BJP RSS agenda and we will defend Indian democracy as it is today. Thank you. अगर 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 वो सारे पत्थर जो सिमेंट कॉंक्रीट के थे अगर वो शिरी राहुल गांधी के सर या शरीर के एक ऐसे हिस्से पर लगते तो कोई भी किसी प्रकार की चोट भी पहुंच सकती थी. बड़े पत्थर, बोल्डर, सिमेंट, कॉंक्रीट के मोटर जब आप जोर से फैंकें तो आप निशाना बना कर फैंकते हैं. वहाँ पुलिस भी खड़ी थी और पुलिस के साथ साथ भाजप्पा के कारेकरता भी खड़े थे और हमने बाकाइदा उन भाजप्पा के कारेकरताओं को नामित किया है जो एफ आयार की दर्ख्वास्त कल दी है. चार लोगों को हमने आइडेंटिफाइ करके उनमें नामित करके बताया जिनके नाम थे जैश दर्जी, मोड सिंग राओ, मुकेश, प्राग भाई ठककर, भगवान दास, हजा भाई पटेल और दूसरे कारेकरता. प्रन्तु कटपुथली पुलिस भाजप्पा की सरकार के इशारे पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही. आज भी इस समय भी जब ये वारता लाप जारी है और ये पत्रकार वारता जारी है, तो हमारे लोग धनेरा में पुलिस स्टेशन के बाहर कल पूरी राच से धरने पर बैठे हैं. प्रशन ये है कि क्या आप गोड से वाद मोदी वाद में बदल जाएगा? कही ना कहीं दोनों हैं एक जैसे ही, हिंसा, डर, शारीरिक तोर से चोट पहुंचाना, और जब नीतियां और रास्ता विफल होता दिखे, तो फिर जुंजलाकर हिंसा का रास्ता अख्तियार कर ले के अन्युआईयों का रास्ता 1948 जन्वरी से रहा है, और 2017 में भी वो लागू है, पर वो एक बात जान ले, कि ना गोड से वाद 1948 की जन्वरी में कामियाब हो पाया, और ना मोदी वाद की हिंसा 2017 में कामियाब हो पाएगी, ना शिरी राहूल गांधी और ना कॉंग्रेस पार्टी, ना हम दबेंगे, ना जुकेंगे, ना डरेंगे, बलके एक निरनायक तरीके से, हर जगे जहां जहां समस्या होगी, जैसे गुजरात में, अकेले बनास काटा में, 61 से अधिक लोगों की जाने गई, दोसो अठारा से अधिक लोग गुजरात में बाड में मारे गए, अगर उनकी बात कॉंग्रेस नहीं उठाएगी, जब सरकार मुख दर्शक बनी हैं तो कौन उठाएगा, हमारी ये लडाई जारी रहेगी. اور مجھے علیہ ودرمہ مجھے تشاہل کیا پرسکاتہ رسولتے ہیں کہ اگرام کرنے والدکی کیا ہے اس کا اشتران لگویر حقا ہے کیا تقرام کرنے والدکی کیا ہے کیا سر راہل گاندھی کیا جب براغتتی کیا کرنے والدکی کیا دوسرے دکیوز راہل دکیوز کیا کرنے والدکی کیا براغتی ہے دمذارے گرربم کی tentاہ ہو板 دیاج Hankins הצائر جمالائیوں سے چھوڑا جاراً میرے بھی شروط س fulfilling۔ ویسے sweepisms من کے پاس� część پاسی چیزوں ہیں amici ٹٔ ہے جمان یپنی melhores武ی چوڑی آجو ت bijvoorbeeld اللہ چونگوں کو zwنو 43 سے طاشر بھی ان میں یہ طvisor کینس کی نہیں فیر هم لوگ شیف مادش ر SM کسیر ہوں پاسی جیست symbols کیها ڈیا OKاجی ڈیمکریسی سامنے ہوتی ہار کو دیکھ کر ایک ڈرپوک بھاجپا کائرانہ حملوں پر اتر آئی ہے پر ڈرپوک بھاجپا کے کائرانہ حملوں سے نہ گجرات کی جنتہ ڈرے گی اور نہ کانگریس پارٹی شکریہ جیسا وپکش کے نیتا نے کہا راہول گاندی جی اور کانگریس کا نیتریتو جمین سے جڑا ہے ہمارے لیے جنتہ کی سمسیا سب سے پہلی پراتھ مکتا ہے دیش کی جنتہ اور اکھنٹہ کے لیے اس سے پہلے بھی کانگریس کے دو دو پردھان منتریوں نے اپنی قربانی دی اندرہ جی اور راجیب جی نے راہول گاندی جی سرکشہ کا خیال رکھتے ہیں پر ان کے لیے جنتہ کی پیڑا سرکشہ سے بھی بڑھ کر ہے کیول ایک گاڑی لگا دینے سے سرکشہ کام پورا نہیں ہو جاتی ایس پی جی پروٹیکٹی کے لیے ایک ویشیش پروٹوکول ہے اور اس پروٹوکول کو ایک شڑینتر کے تحت توڑا گیا تاکہ بھاجپا کے کارکرتا جان لیوہ حملہ کر سکے اس کا جواب بھاجپا کو دینا پڑے گا